سب سے پہلے کھیل کے میدان سے خبر اچھی خبر سابق کپتان سرفراز احمد نے دوسرا ٹیسٹ بچا لیا پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز برابر ہو گئی ہے پاکستان کو میت جیتنے کے لیے تین سو انیس رنز کا حدف دیا گیا تھا قومی ٹیم نویکٹوں کے نقصان پر تین سو چار رنز ہی بنا سکی سرفراز احمد ایک سو اٹھارہ شان مسود پینتیس رنز بنا کر نمائیہ بلے باز رہے جبکہ مائیکل بریسویل نے چار اش سوڈھی اور ٹیم ساؤڈھی نے دو دو وکرس حاصل کی پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں چار سو آٹھ رنز بنائے تھے مہمان ٹیم نیوزیلنڈ نے پہلی اننگز میں چار سو انچاس رنز سکور کیے نیوزیلنڈ نے دوسرے اننگز میں پانچ وکنوں پر دو سو ستتر رنز بنا کر اننگز کو ڈکلیئر کر دیا پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ بھی ڈروہ ہو گیا تھا اور یہ دوسرا ٹیسٹ تھا جس میں پاکستان کی ہار یقینی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ ہار جائے گا لیکن زبردست بلے بازی کا مظاہرہ سابق اپتان سرفراز احمد کی جانب سے کیا گیا اور ان کی جانب سے سنسبل بیٹنگ کرتے ہوئے دوسرے ٹیسٹ کو بچا لیا گیا پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز برابر ہو گئی ہے پاکستان کو میت جیتنے کے لیے تین سو انیس رنز کا حدف دیا گیا تھا قومی ٹیم نو وکٹوں کے نقصان پر تین سو چار رنز ہی بنا سکی سرفراز احمد ایک سو اٹھارہ شان مسعود پینتیس رنز بنا کر نمائے بلے باس رہے مائیکل بریسویل نے چار ایش سوڈی اور ٹیم سعودی نے دو دو وکیرز اپنے نام کی پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی ایننگز میں چار سو آٹھ رنز بنائے اور مہمان ٹیم نیوزیلنڈ نے پہلی ایننگز میں چار سو انچاس رنز سکور کیے تھے